موسیقی موسیقی لحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت اللقمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قال لقمان لابنه و هو یعزه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم و قال تبارک و تعالی من شرور انفسنا اللہم ارن الحق بکا من الشک والشرک ربنا لا تجعلنا من المشرکین آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور محترم خواتین آپ کے علمے ہیں کہ آج ہمیں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے حقیقت و اقصام شرک آپ کے علمے ہیں کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی زد یا اس کا انٹرنم یا اس کا بخالف شرک ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان گوھر سے کاملے تدبر کرے اور بصیرت کے ساتھ باتوں پر غور کر سکے تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دین کی روح سے جو بھی خیر ہے بھلائی ہے حق ہے خواہ اس کا تعلق اقائد سے ہو نظریات سے ہو خیالات سے ہو افکار سے ہو اعمال سے ہو اخلاق سے ہو وہ سب در حقیقت نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر جو شجرہ طیبہ ہے توحید کا اسے جڑ جائے گا یہ سب کرونریز ہیں حصول توحید کی اور اس کے برعکس شر گمراہی باطل چاہے وہ خیالات سے متعلق ہو نظریات و افکار سے متعلق ہو اقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے متعلق ہو اخلاق سے متعلق ہو نیتوں سے متعلق ہو شر جو بھی ہے وہ در حقیقت شجرہ خبیصہ جو شرک کا ہے اسی کے سمرات ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر شرک سے جڑ جائے گا یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے جو شاید تین یا چار درشستوں میں مکمل جو سکے گی یہ ہمارے متعلق قرآن حکیم کے منتخب نساب کا جو درس سالس تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل گئے اس کے زمین میں کی حصت رکھتا ہے اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی حق جو برنصیت اپنے بیٹے کے نام آئی اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہر گزمت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم دو میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بقام رفی سے گویرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ بھی ظلم ہوا اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلوم میں عقیدت کے غلوم میں مخلوق میں سے کسی حسنی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا یہ بھی ظلم ہے امام راغیم رحمت اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے وضو الشیع فی غیر محل لہی کسی شیع کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اور یہ کسی شیع کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا امام نقصان یا تو اس میں کوئی کبھی کر دینا او زیادتیں یا کوئی زیادتی کر دینا وَإِمَّا بِعُدُولِنْ الْوَقْتِهِ وَمَكَانِهِ یا اس شیع کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آگئے ظرف زمان ظرف مکان اس میں اصل مقام سے اسے ہٹا دینا تو اِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمِ پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء میں دو مرتبہ یہ آیت آئی جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے آغاز میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِهِ یہ آیت نمبر ارتالیس اور ایک سو سولہ یہ آیات ہیں سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِهِ اللہ اس سے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَيَّشَا البتہ جو بھی اس سے کم تر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے گا اس میں بھی یہ واضح لینا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے لازمان نہیں امید کی جا سکتی ہے شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا اگر توبہ کر لیں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں اس کے عذاب سے اس کی سدا سے لیکن بقیہ جو گناہ ہے کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے کسی کے کوئی اور کوتا ہی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اور اپنے حقوق کا جو معاملہ حقوق اللہ اس میں یہ جس شخص کو چاہے گا پوری فراخدری کے ساتھ معاف فرما دے گا اس کی امید کی جا سکتی ہے یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا نہیں معاف کروں گا کونورس بھی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے کسی مشر کے لیے سب سے بڑی سند سب سے بڑا سرٹیفیکیٹ سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے جو شرک سے بچ گیا وہیا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا شرک سے جملہ اعتبارات سے بن جانا یہ نہیں کہ ایک شکل مت پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی لیکن اور پرستیشیں جاری ہیں دولت کی پرستیش جاری ہیں اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں تو یہ اگر جاری ہے تو وہ معاملہ اور ہے لیکن جو شخص ہر نو کے شرک سے بچ گیا یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے ان کے محامد اور ان کے محاسم ان کے مقامات بلند جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزنے ہیں ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ ہر نو کے شرک سے پاک ہو چکے تھے ان کا دامن کسی بھی نو کے شرک سے مروس نہیں تھا حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم مقام کیا ہے ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ ابو الانبیاء ہے ان کی اولاد میں سیکڑوں نبی پیدا ہوئے سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں اسرائیل کون تھے حضرت ابراہیم کیوں کوتے حضرت یعقوب ابن عساق ابن ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل میں جتنے بھی آئے پھر سید المرسلین آخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے حضرت اسماعیل کی اولاد تیسری شاہ کے ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی منی خطورہ ان میں بھی انبیاء آئے جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیم علیہ السلام تو سیکڑوں انبیاء ابو الانبیاء ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے خلیل اللہ یہ سورہ نساہی میں آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا گیا اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا دوست بنا دیا تیسرے یہ کہ فرمایا امام الناس انی جائلوکا لناس اماما اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو صاحب نے رکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل سب سے بڑا سرٹیفیکیٹ سب سے بڑی سند وہ کیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ الوطہ اب آئیے اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا آیت نمبر ایک سو چھے ہے وَمَا يُؤْمِنُهُمْ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی عظیم اکثریت بھی مشرقین پر مشتقل ہے وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مرتلا ہوتا ہے یہ ہے اثر موضوع ہمارا آج کا کہ ہم پہچان سکتے ہیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے یہ اتنا مسیح ہے اتنا ہماگیر مرس ہے یہ اس قدر اس کے شاخن ہیں اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں اس کی صورت نے اتنی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک خاص بات تو نوٹ کیجئے ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرس جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور بذیر ہوا ہے ہر دور میں نئی شکل میں اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے فارسی کا ایک شیر ہے باہر رنگے کے خواہی جعبہ میں پوش من انداز قدت رامی شناسم کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لگا تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بحروب بدل کر آ جائے کیسا ہی بھیس بدل لے کیسے ہی صورت بدل لے کیسے ہی شکل تبدیل کر لے وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے یہ جو میں تمہین بھی باتیں ارز کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت آپ کو منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہوگی آؤ یہ بھی شرک ہے آپ کے خیال میں کبھی ہاشگیا ہے خیال میں بھی نہ آیا ہوگی یہ بھی شرک ہے اور جب تک صورت حال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بزرعوں میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں تیس مارخان ہم سے شرک سے کیا سروکار ہم تو موحد کامل ہیں لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور لاعلمی میں اس شرک میں ملوث ہو رہے ہیں اس زمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں ارس کیا کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی زد ہے شرک تو ایک بات جان لیجئے کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوگا مغالطہ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا سکتا ہے کوئی تعویل غلط ہو جائے کوئی تعبیل غلط کرنی جائے اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے یہ ہو جائے گا لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس بٹی سے اٹھا ہے اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے جس درجہ شدت کے ساتھ تقرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ شرک کی نفیقی گئی ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں ملوث ہوگا یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہیں شرک میں ملوث لوگ ہیں اس لیے کہ مشرکین کی تین اقسام ہیں سمجھ لیجئے ایک مشرک مشرک بغیر کتاب ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے وہ شرک کرتے ہو ایک مشرک اہل کتاب یہودی اور نصرانی وہ بھی مشرک تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے بڑا ہی یہ سمجھ یہ کہ گھناو نہ شرک ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا عیسائی لڑکی سے کر سکتا چاہے وہ عیسائیت پر قائم نہیں ہے ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی دیکھ مرکاوٹ ہی نہیں لیکن وہ عیسائیت پر قائم نہیں ہے بھی شادی ہو سکتی پہلے کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تیسوے درجہ میں مسلمان مشرک مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہیں ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے ان پر فتوہ لگا دیا جائے تو اس سے اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں ان کی توہید کریں انہیں مشرک کہیں تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہو گئی نہیں آپ کی بات تو سنے نہیں ایسے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے بڑی دانائی کی ضرورت ہے بڑی بصیرت باطمی کی ضرورت ہے اور اس میں وعظ بھی ہو تو بہت ہی اندہ بہت آلہ بہت نرم بہت اچھے انداز میں معجزت الحسنہ ان کے جذبات کو برنگتہ نہ کیا جائے ان کی جو ڈیڈیو سنکرنسیز ہیں یا سسیپٹیبلیٹیز ہیں یا الرجیز ہیں ان کو خواب کا چھڑا نہ جائے بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے اصولی اعتماد سے کیا جائے اصول اگر سمجھنے آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اب جیسا کہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تمہینی باتوں میں ایک اور کسی بھی اہم مضمون کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا تجزیہ کر لیا جائے اس کے کیا کیا حصے ہیں شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے مثلا ایک شرک شرک جلی اس کے مقابلے میں شرک خفی جلی تو یہ ہے کہ صاف ندر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے کوئی شخص مت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے صاف ندر آ گیا شرک ہے اور خفی یہ ہے جسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفسیر کے ساتھ کہ انسان میں ریاکاری ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے دس سیکنڈ کا تھا جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقوی اپنے تدیم اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے پانچ سیکنڈ کا اضافہ کر دیا پندرہ سیکنڈ کا سجدہ کیا یہ پانچ سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے ہے یہ شرک خفی ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر فتوہ نہیں لگ سکتا یہ دل کا معاملہ ہے اندر ہی اندر کا معاملہ ہے اس میں صرف واضح و نصیت کی جائے گی سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھئی یہ بھی شرک ہے حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جب آپ دیکھئے تمثیل جتنا کہ کسی گھم ادھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا مشکل ہے کیا کیا چیزیں جمع کر دیں حضور نے ایک تشبیر کے اندر رات انتہائی سیاہ ہے پتھر انتہائی سیاہ ہے اور اس پر سیاہ رنگ کی ایک چیوٹی تل بہی ہے دیکھنا ممکن ہے آپ نے فرمایا اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے تو شرک کی ایک تقسیم کیا ہوئی شرک جلی اور شرک خفی دوسری تقسیم شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل ایک عقیدے کے اندر نظریات میں خیالات میں عقائد میں شرک داخل ہو جائے اور ایک یہ کہ عمل میں عقیدے میں تو نہیں ہے عمل میں ہے یہ دوسری تقسیم ہو جائے تیسری تقسیم امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دیکھی شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب اللہ کے پہچاننے میں شرک جائر بات ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتوار سے کوئی شرک داخل کر دینا یہ شرک فی المعرفہ اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی اور شرک فی الطلب کیا ہے یہ درہا بات سمجھنے کیے ایمان کا تقاضہ توہید کا تقاضہ کیا ہے تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا یہ شرک گیا ذریعے کے طور پر استعمال کرو کوئی حرج نہیں یہ دنیا بردنے کی شئیب بردو دنیا کو مطلوب نہ بنا لے نہ مقصود نہ بنا لے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ یہ گویا کہ شرک فی العمل والی بات ہو جائے گی یہ تقسیم ایک دوسرے اور لیپ کر رہی ہے لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب مطلوب کے لیکن میں یہاں جس پہلو سے جس انداز میں تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو بیان کروں گا وہ یہ ہے یہ زیادہ سائنٹیفک انداز ہے میرے نزدیک اللہ عالم وہ تین قسم کا شرک ہے شرک فی الزات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا شرک فی الصفات اللہ کی صفات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی صفت کے ہمپلہ بنا دینا شرک فی الحقوق جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر دینا شرک فی الزات شرک فی الصفات شرک فی الحقوق ان چند تبہیدی باتوں کے بعد اب آئیے شرک فی الزات کیا ہے شرک فی الزات کی پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ بدترین شرک ہے اوریاں ترین شرک ہے جناونا ترین شرک ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بڑکتا ہے اس کی دو قسمیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں اور بدقسمتی دیکھئے کہ اس کی بدترین شکل وہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں پیدا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے یہ جو عرب میں آباد تھے قریش ملت ابراہیم پر ہمیں انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اللہ کی ذات پہ شرک کر دیا اولاد تو در حقیقت کسی کی حسنی کا تسلسل ہوتا ہے اولاد اور والد ان کے درمیان ایک ہی نو ہوگی انسان کا بیٹا انسان ہے ہیوان کا بیٹا ہیوان ہے گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے لہذا خدا کا بیٹا خدا ہے خدا کی بیٹی خدا ہے اس قدر قریب لے آنا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ باقی چیزوں میں کوئی ٹھوکریں کھائیں ہیں علمی اعتبار سے تعویل کے اعتبار سے یہاں تو یوں سمجھئے کہ اُریان گناورہ ترین شرک یہ شرک یہود میں بھی پیدا ہوا ان کے ایک حصے میں بحثیت مجموعی یہودی اس کا شکار نہیں ہوئے اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہودی شرک فی العقیدہ جہاں تک تعلق ہے اس سے اکثر و بیشتر بحثیت مجموعی بچے رہے ہیں توحید فی العقیدہ پر قائم رہے ہیں اور آج تک بھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَیرُ عزیرِ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ حضرت عزیر کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کی نشت ثانیہ فرمائی وہ ہلاک ہو گئے تھے برباد ہو چکے تھے تباہ ہو چکے تھے نبوکِ نظر نے ان کا شہر جو ہے اجار دیا تھا ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی ان کا حیکل سلمانی گرا دیا تھا بلکل ہموار کر دیا زمین کے ساتھ اور وہ چھے لاکھ کو قتل کر کے چھے لاکھ کو قیبی بنا کر لے گیا بیبلونیا عراق میں اس قدر پستی کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام ذریعہ بنے ان کی دعوتِ توبہ لوگوں توبہ کرو رجوع کرو اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اپنی خطاؤں پر استغفار کرو چیخو چلاؤ گرگراؤ اللہ کی جناب یہ جو ان کی توبہ کی پکار تھی اس سے ان کے اندر ایک اصلاح کا عمل پیدا ہوا پھر دنیا میں انہیں ایک سربلندی حاصل ہوئی تو حضرت عزیر جو ہیں وہ یوں سمجھئے کہ ان کے مجموعی طور پر حلاق اور ختم ہو جانے کے بعد اثر نو ایک حیات تازہ جو انہیں ملی دنیا میں ان کی تاریخ میں تو وہ حضرت عزیر کے ذریعے سے لہذا ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا مقام اور برتبہ جو ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ابن کے لفظ سے البتہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا کہ ابن اور ولد میں فرق ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے جو پہنچا ہے اپنے کلائمیکس کو نقطہ عروج کو وہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور اس درجے آگے بڑے سلمی بیٹا یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی استعارہ ہم کہہ رہے ہیں استعارہ نہیں ہے استعارہ اکنے تو ہم سب ہی اللہ کے بیٹے ہیں اللہ ہم سب کا باپ ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے بائبل میں بھی آتا ہے حضرت مسیح کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے ایسے اللہ پالتا ہے تمہیں تو ایک مشابہت ہے باپ میں اور اللہ میں اس کی رموبیت لیکن وہ مشترک لفظ دو میرا اور تمہارا آسمانی باپ لیکن انہوں نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص سلمی بیٹا قرار دے ولد اولاد اصل اولاد سلمی بیٹا یہ جو بدترین شرک ہے دیکھئے اس کا توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سب سے نمائیت وہ چھوٹی سی صورت صورہ اخلاص اور وہ صورت سے قرآن کے مساوئے قرار دی حضور نے تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے اعتبار سے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کهوان احد کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے تدہا ہے تمام کائنات کا سہرہ ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور کوئی اس کا قفو نہیں ہے ہمپلہ ہمسر برابر قفو کا لفظ ہردو میں بھی مستعمل ہے برابری والے تو چونکہ اولاد جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ یہ چچا تائے کے بیٹے جو ہیں یہ شریکہ ہوا نہیں یہ تو گویا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بیٹی بنا دیا جائے تو تو شریکہ ہو گیا اللہ کے ساتھ اور شریکہ جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے اسی طریقے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری قل الحمدللہ اللہ لذیر لم يتخذ ولدہ ولم يکن لہو شریک فالملک ولم يکن لہو ولی من الظل وکبر تکبیرا کہہ دو قل تعریف قل سنا قل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے اس طرح سورہ قحف کے شروع میں فرمایا جس پر جو غضب آیا ہے یہ قرآن ہم نے محمد پر اس لیے نازل کیا کہ وہ خبردار کردے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ان کے پاس اس من میں کوئی علم نہیں ہے یہ تعمق دوئیاں مار رہے ہیں ان کے منگھڑت خیالات ہیں اور جتنی بڑی بات ان کے موز سے نکل رہی ہے اللہ کے جناب میں گستاخی کی بہت بڑی گستاخی والی بات یہ ان کے موز سے نکل رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے انجام اور ان کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں اس پر صدمے سے اپنے آپ کو حلاق کر لیں اگر وہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے اور اس اپنی شرک سے بات نہ اس زمن میں جو ضربہ سنام ہے قرآن مجید کا ہر موضوع پر قرآن مجید کی ایک چوٹی کسی جگہ پر وہ مضبون جو ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر آ جاتا انتہائی بلندی پر وہ دروہ سلام سورہ مریم میں سورہ کعاف کے خورن بہت سورہ مریم میں انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا لَقَجْعِتُم شَيِّن اِدَّا دیکھو تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو بہت بڑا گستاخی کا کلمہ تم کہہ رہے ہو کتنا بڑا گستاخی کا کلمہ ہے قریب ہے کہ اس کی وجہ سے اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پٹ جائیں وَتَنْشَقُّ الْأَرْض اور زمین شق ہو جائے وَتَخِدُ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے اندعو لِلرحمن وَلَدَا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا وَمَا يَنْبَغِي لِلرحمن اَيَّتْ تَخِدَ وَلَدَا اور رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یہ بڑا پیارا نکتہ ہے اس کو سمجھ لیجئے شایان شان نہ ہونے کے مراد کیا ہے دیکھئے بیٹے کی عارض اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہوتا ہے مجھے معلوم ہے میں مر جاؤں گا میرا وجود نہیں میرے بیٹے کی شکل میں میری ہستی کا تسلسل ہے آخر ظاہر بات ہے باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا بیٹے کے نطفے سے پوتا پیدا وہ تسلسل تو ہے نا وہ تسلسل ذات کا موجود ہے تو درحقیقت بیٹے کی خواہش تو اس کو ہوگی جو خود فانی ہے جس کو ختم ہو جانا ہے جس کے لئے دوام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو دوام ہے ہمیش 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 اس سے کسی بیٹے کی خواہش کیسے ہو جائے اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا ہے یہ میں نے ارس کیا کہ کلائمکس ہے اس موضوع پر ضرور سناب ہے بڑی کچھ تحقیق کی بات ہے سورہ اناب میں فرمایا ہے بدیع سماوات والرد انا یکون لہو ولد ولم تکل لہو صاحبہ بدیع وہ ہستی کے جس کا کوئی آغاز نہیں ہے ہمیش 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 جس کا مثل کوئی نہیں آسمان اور زمین کا بدیع یونیک انا یکون لہو ولد اس کے اولاد کیسے ہو جائے گی ولم تکل لہو صاحبہ جب تو اس کی کوئی بیلی نہیں اس کی کوئی جورو نہیں ہندو مایتولوجی میں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی بیویاں بھی تجویز کی گئی یہی معاملہ جو ہے رومن گریک مایتولوجی میں بھی آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ ہے کہ عرب اس تصور سے خالی تھے نہ یہود میں نہ عیسائیوں میں نہ عربوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہے حالان کہ عیسائیوں نے جو تسلیس ایجاد کی تھی تو گاڈ ایز سن وہ مسیح ہو گئے جیزس گاڈ ایز مدر حضرت مریم لیکن انہیں گاڈ ایز وائف نہیں کہا ہے اللہ کی بیوی انہیں نے قرار دیا حضرت مسیح کی والدہ سن کی والدہ تو ہے مدر آف دی سن لیکن وہ اللہ تعالی کی جورو یا اللہ کی بیوی قرار بھی نہیں گئے بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے اب حضرت مریم کو تسلیس میں سے نکال دیا گیا قرآن مجید میں ذکر ہے اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو ہے وہ تسلیس کے اندر یہ چیز شامل تھی اب تو ان کی تسلیس کیا ہے خدا گوڈ ایس فادر گوڈ کے اقنوم سالس کی حیثیت سے اس تسلیس میں شریک ہے بہرحال قرآن مجید نے کہا تم نے بیٹا بیٹی تو قرار دے دیا اے ابراہیم کے ماننے والو اے موسیٰ کے ماننے والو اے عیسیٰ کے ماننے والو کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیب کر دی کسی نے بیٹے دیے لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو جائے یہ ایک قسم کا شرک تھا کہ جو شرک فضاق جو میں نے ارس کیا کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ عزم من الرسل ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں میں پیدا ہوا دوسری قسم کا شرک فضاق جو ہے وہ فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوا یہ انڈو چائنہ کا جو علاقہ ہندوستان اور چین اور درمیان میں ہند چینی اس علاقے جو مذاہب ہیں وہ زیادہ تر فلسفیانہ فلسفی ریلیجنز ایک وہ ریلیجنز ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر مبنی ہیں اور وہ تین ہیں جیوڈائزم جہودیت عیسائیت اور نمبر تین مسلمان باقی یہ مذاہب گوتم بد ایک فلسفیانہ مذہب ہے جو بھی پیش ہوتا ہے دنیا میں گوتم صاحب کے نام سے جین مت مہاویر فلسفیانہ مذہب شنکر اچاریہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے اسی طریقے سے رامن اج ایک فلسفیانہ نظریہ ہے تاؤ فلسفیانہ نظریہ ہے کنفیوشزم فلسفیانہ ہے یعنی یہ نوٹ کر دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نبی بھی ہو لیکن ان کے مذاہب ان کے خیالات ان کے حقائد کی جو شکل آج دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں جڑتا کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ساتھ بلکہ وہ فلسفیانہ مذاہب فکر ہے اب فلسفے میں جو بڑا ٹیڑا مسئلہ آجاتا ہے ذرا سمجھ لیجئے یہ ٹیڑی بات ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے میں نے تو آپ سے کہا کہ شرک کے معنی یہ ہے کہ ایک بڑے خدا کو مان کر اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے خدا بھی مانے جائیں تو ایک بڑے خدا کو ماننے کے بعد چھوٹے چھوٹے خداوں کا ماننا یہ شرک ہے تو اللہ تعالی وہ تو ہے قدیم ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے آسمان اور زمین حادث سے لہذا حادث کا اور اس قدیم کا تعلق کیا ہے اس ہستی قدیم نے اس کائنات جو حادث پیدا کیسے کیا دیکھئے ایک بڑھائی میز بناتا ہے لیکن اس کے لئے لکڑی اس کے پاس ہونی چاہیے لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا چنانچہ ہندووں میں ایک فلسفہ یہ ہے خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم خدا نے مادے سے یہ کائنات بنا دی مادہ بھی ہمیشہ سے موجود تھا یہ بھی قدیم خدا بھی قدیم یہ مسئلہ تو آسان ہو گئے اگر کوئی دو مان لے تو سنویت ہو گئی تو توحید ختم ہو گئی ان کے ہاں ایک اور نظریہ بھی ہے تسلیس اس معنی میں خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم تین ہیں قدما یہ ایک اور نظریہ ہے لیکن جو توحید مانتے ہوں ان کے لیے مسئلہ ہے ذات باری تعالی جو قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اس نے جو پیدا کیا اس کائنات کو کیسے پیدا کیا بغیر کسی میٹر کے تو کیا اپنے وجود کا کوئی ٹکڑا کٹ کر اس سے بنایا اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالی کی ذات میں کوئی تجزیہ کوئی تقسیم ہوئی نہیں سکتی تو کیسے بنائے یہ ہے مسئلہ بڑا ٹیڑھا فلسفے کا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہمارے نہ قرآن مجید میں اس پر بحث ہے نہ احادیث میں لیکن جو لوگ فلسفی جو ہیں اب ظاہر بات ہے کہ وہ بال کی خال جب اتارتے ہیں تو ان کے لئے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا بن گیا چنانچہ ان کے ہاں ایک حال اس کا یہ نکلا جسے کہتے پینتیزم کل کائنات خدا ہی ہے خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی برف کی سل تھی پگل کے پانی بن گئی اب تم کہو برف کہا برف یہ پانی ہی تو برف ہے برف کی سل پگل کر پانی بن گئی پانی کو تم نے عبالا وہ بھاب بن گئی اب تم کو پانی کھا گیا پانی ہی ہے یہ وہ جو بھاب ہے وہ پانی بھی ہے وہ بھاب برف بھی ہے اسی طرح خدا نے خود ہی اپنے آپ کو اس کائنات کی شکل میں دائد کر دیا اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا اس کا مطلب ہے ہر شئے خدا ہے خدائی میں شریک ہے تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے پینتی اسم پینت کہتے ہیں ہر شئے پینتی اسم ہر شئے کے بارے میں یہ ماننا کہ ادھر حقیقت خدا ہی کا ظہور ہے خدا ہی کی ہستی کا حصہ ہے یہ بدترین شرک ہے ایک اور تصور ان مذہبیان جو فلسفیان مذہب میں ان میں آیا گاڈ انکارنیٹ اللہ یا خدا کسی انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے یہ جو اوتار کا عقیدہ ہے اوتار یہ کیا ہے خدا نے اس کائنات میں کسی انسان کی شکل میں ظہور کر لیا رام چندر جی اوتار ہیں ان کے کہنے کے مطابق نقل کفر کفر نباشر وہ اوتار خدا نے ان کی شکل اختیار کر دی اور دنیا میں آگئے ہیں ان کے ہاں اوتار کا عقیدہ جو آپ کو معلوم ہندو میں بڑے بڑے و وسیع بیمانے پر نونو دست دست اوتار وہ مانتے لیکن یہ کہ بدترین شرک ہے یہ بھی تو پینتی ازم ایک وسیع بیمانے پر یہ شرک فیز ذات کی بدترین صورت ہے اور گارڈ انکارنیشن یا یہ کہ کسی انسان میں خدا حلول کر جاتا ہے حلول و اتحاد یا محال است یہ ناممکن ہے ذات باری تعالی وراء 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 سم وراء وراء اللہ بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے یہ کائنات بہت پست ہے بہت پست ہے بہت پست ہے ان دونوں کے ماں بین اس طرح کیا کوئی نشنا قائم کر دینا یہ اللہ کے جناب میں بہت بڑی گزت آخر میں اگلی نشست میں واضح کروں گا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ امت مسلمہ حالانکہ چودہ سو برس بیٹ چکے ہیں یہ محفوظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا بڑا فضل ہے